یار کبر جو ہے وہ جب بھی کسی بھی شخص کو ڈالا جائے چاہے وہ نیک ہو بد ہو جیسا بھی ہو ایک چیز اپنی جگہ رہتی ہے کہ کبر اس بندے کو ایک بار ضرور جنجوڑتی ہے ایک بار ضرور دباتی ہے چاہے وہ نیک بھی ہو اور وہ جو حدیث صحابی کی تھی ہے نا جو سعد بن معاز مطلب جن کی وفات پہ شہاجت پہ عرش کام پا یار اے اللہ عرش کام پا کسی اور صحابی کی وفات پہ ستر ہزار انجلز آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کبر چھوڑ دیتی نا تو وہ سعد بن معاز کو ہوتی لیکن ستر ہزار انجلز نیچے آرہے ہیں عرش کارش ہل رہے ہیں اور کبر نے پھر بھی سکویز کیا ہے مطلب عرش کوئی چھوٹی چیز ہے جس رب کی نسبت ہم عرش چھوڑ دیتے ہیں رب العرش المجید رب العرش الكریم وہ عرش کام پا کچھوٹی چیز نہیں ہے یعنی ہم اگر کمپیرزن کریں اس آسمانوں کا عرش ہے کہ it's huge اور اللہ کا عرش رحمان کا وہ کام پا ہے پھر بھی the grave سکویز ڈیم